پتہ نہیں یہ نواز شریف کے خلاف ہے پتہ نہیں یہ عمران خان نہ ہم لوگ عمران خان کے خلاف ہے نہ ہم زرداری کے خلاف ہے نہ ہم نواز شریف کے خلاف ہے ہم اس ملک میں جناب اللہ جناب نام نحاد جمہوریت کے خلاف ہے فہاشی کے خلاف ہے اریانی کے خلاف ہے جو ان لوگوں نے قرآن کے خلاف قانون بنائے ہیں ہم ان قوانین کے خلاف ہیں اس ملک میں جو غریب کی بیٹی کے لیے قانون اور ہے امیر کی بیٹی کے لیے قانون اور ہے ہم اس قانون کے خلاف ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ نے جو قانون دیا تھا وہ صدیق کی بیٹی کے لیے بھی وہ ہی تھا اور انساری کی بیٹی کے لیے بھی وہ ہی تھا اور مہاجر کی بیٹی کے لیے بھی وہ ہی تھا مصطفیٰ جان رحمت نے جب ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی کو چوری کے الزام میں پکڑا پکڑا تو فرمایا اس کی ہاتھ کار دو تو لوگوں نے کہا رسول اللہ خیال کرے یہ بہت بڑے لوگوں بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے اگر اس کے ہاتھ کٹے گئے تو جناب اس کا باپ دین چھوڑ جائے گا اس کا دادا دین چھوڑ جائے گا اس کے خانتان والے دین چھوڑ جائیں گے یا رسول نے اس کو ریایت دے دیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ تو کسی تاجر کی بیٹی ہے اگر یہاں پر میں جو مصطفیٰ کی بیٹی ہوتی تو مصطفیٰ کی بیٹی پر بھی وہ ہی قانون لاگو ہوتا جب اللہ نے فرما دیا چھوڑ کے ہاتھ کٹے جائیں گے تو اب کسی کو جناب کوئی پناہ نہیں دی جائے اللہ 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 لبیک والے فقاد یہ چاہتے ہیں جب قرآن کا حکم ہے وَسَّارِكُ وَسَّارِكَ تُفَقْتَوَيْدِيَهُمَا چھوڑ کے ہاتھ کٹے جائیں گے تو کیوں تم بل پاس نہیں کرتے نہیں بیٹھے دوسرا بس کریے میرے خیال لبیک علینا مقصد چھوڑ شاہ بس اتنا ہے عزی جانے ہیں کہ جناب اللہ دیکھ قرآن تعمل کیتا جائے دوسرا ساڑے بزرگا نے ستر سال پہلے اے نسڑکا مستے پہ ملک بڑھمایا پانچ لاکھ لوگ اپنے گردنے کٹایا تھے پھر ملک بڑھا ستر ہزار بی بی اندی جناب عزت عصبت دری ہوئی تھے پھر ملک بڑھا اے سارے پنجاب دے جناب نیرہ بھریان گئی ہیں اے دریاں بھرے گئے لاشاں دینا دوسرا جناب اللہ بزرگا نے آسار اپنے ہزدے وزدے گھار چھٹ گئے پاکستان کیوں ہے اس واسطے کے جنابے تھے بھی انہاں یہودیاں دی جناب اللہ باقی نسل تھے انہاں دی نوکری کر دے رہی ہے جدو کرنی ہیں انگریزاں دی نوکری سی پھر پانچ لاکھ لوگاں دی قربانی کیوں ستر ہزار بی بی اندی قربانی الٹا لوگ سوالوں سب جاندے نہیں نہیں آپ بات سخت کرتے ہم بات سخت کرتے آپ بتا دے نرم بات کون سی ہے اسلام کے بارے میں تو کوئی نرم بات ہوتی نہیں ہے نہیں بیٹھے دوسرا اسلام اسلام بے شک اخلاقیات کا درست دیتا ہے اسلام بے شک کردار کا درست دیتا ہے بے شک امن کا درست دیتا ہے بھائی چارے کا درست دیتا ہے حسن سلوک کا درست دیتا ہے رواداری کا درست دیتا ہے لیکن یہ اس وقتیں جاتے ہیں جب اسلام کی حکومت ہو اور جب لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہو تو تب اسلام یہ حکم دیتا ہے تب مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر تلوہ رکھ کر بدر میں آنا پڑے گا جب لوگ دین کے خلاف بات کریں گے تب اہد کے میدان میں امیر حمزہ کو نیزہ کھانا پڑے گا اور جب لوگ دین کے خلاف بک بک کریں گے تب خندق کے میدان میں سعید بن معاذ کو شہید ہونا پڑے گا اور جب یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے تب علی کو خیبر کا دروازہ توڑنا پڑے گا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی امن پہلے نہیں ہے جناب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حمد کا درست دیا جہاد کا درست دیا غیرت کا درست دیا کیونکہ جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے پہلے نمبر پر غیرت ہے آج ہم مسلمانوں میں وہی غیرت ختم ہوگی حیاء ختم ہوگی ہماری آنکھیں تو ہیں پر ان میں حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم مسلمان تو ہیں پر غیرت نام کی ہم میں کوئی چیز نہیں ہے ہمارا چار پیسے جس کے پاس آ جائیں آپ اس کے گھار چلے جائیں آپ کو اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں ہے ان کی گھروں کے کپڑے ان کی بچیوں کے کپڑے اور جناب وہ کہے گے نہیں یہ معلوی جو ہے نا یہ پتنی کون سے سمانے کی بات کرتے ہیں پیسے آنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ فہاشی ہو پیسہ آنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اریانی ہو پیسہ آنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جناب اللہ معاشرے میں اخلاعات و تخلیط جناب اللہ کا معاشرہ کریئٹ کیا جائے خبردار اگر کسی نے جناب اللہ اس طرح کا پاکستان میں سوچا بھی سہی تو لبیک والے موجود ہیں ہم لوگ فقاتی سے لئے آئے ہیں ہم لوگ فقاتی سے لئے آئے ہیں ہم لوگوں کو جناب خانقاہوں سے نکلنے پر ان ظالموں نے مجبور کیا ہمیں مسجدوں سے باہر نکلنے پر ان لوگوں نے مجبور کیا جب یہ لوگ اسلام کے خلاف چلیں گے تو یہ کیسے سمجھتے ہیں ہم فقط نماز پڑھاتے رہیں گے ہم حسین کے مرید ہیں ہم حسین کے نوکر ہیں نماز پڑھانا بھی جانتے ہیں یزیدیوں کو روکنا بھی سمجھو ہے نا آپ لوگوں امام علی مقام امام حسین نے ہمیں خیرت کا درست دیا ہمت کا درست دیا انہوں نے ہمیں بتایا سکھلایا کہ خبردار جب اسلام پر جناب برا فقت آئے تب مسجدوں میں جا کر سو رکعات نماز جناب اللہ نہیں شروع کر لی نہیں اب آخہ فقت آگیا ہے جناب اللہ ہونا سی نماز پڑھا گیا نا امام حسین فرمایا پھر تیر بھی کھان دے جانا اور نماز بھی ادا کر دے جانا ہاں سی فقط دوستو میرے بھائیو آتو سی ویکھو ہونے میرے کو جناب اللہ اے بنو بچو ایک میسیج آئے ایک بندے نے جناب اللہ ہو اے سو رو جناب مہنگائی تھی وجہ تو جناب چار بچیاں گولی ماری آپ نے آپ نے بھی گولی ماری خود بھی مر گیا بچے بھی مر گیا دوستو عمر پاک نے تا فرمایا سی کہ نیل دے دریاء دریاء ہے نیل دے کنارے کتا بھی بکھا رہا گیا تے میں عمر کو پچھا جائے گا اے تھے جناب اللہ کوئی گال کریے دے چمچے ٹاؤٹ اے مولوی صاحب گال گلت کر دے پیو ہاں اے یسی گلت تیرے کنا تنلو دے ہاں پیو لگ دے ہیں تیرے غریب دے بارے تو گل نہیں کر سکتا تے اپنے پیو دی گل نہیں سوٹ سکتا میرے خلی نراز بیٹھے دوسری میں نو جلالی فکات اے میں نہیں کہندے میں نو بابا جی خادم اسے رزوی آنے سندے اے پیر آئی نا جلال میں کہا ہاں جی جلال نہ کریے تو بھر کی کریے دوسروں بولو تو صحیح نا سارے ہے جنہی جناب نواز شریف پیچھے غیرت کھانا ہے جنہی عمران خان پیو پیچھے غیرت کھانا ہے اتنی دے نبید الدین پیچھے غیرت کھا لی کر اتنی دے کسے غریب پیچھے بھی غیرت کھا لی کر عمران خان بے قصور ہے آم اے کیا بندے دینیت سیکھ ہوئے نا انہی دیر لگ دیئے مسئلہ آل ہو دیئے عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ پڑے نا عمر بن عبد، اس پہلے، سوشل میڈیا تو دوری بھی کوئی نہیں سا نیٹ بھی کوئی نہیں سی، کجھ بھی نہیں سی عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ پڑے تو انہاء کیا جی آئین کے دا قلون کے دا کے دا آئین نافذ کرنا ہے کے لے بادشاہ دل رول مادل رکھنا ہے Anthonyечこ اللہ آئین کا کرنے آئین کے رول ماڈل جلعا آپ قرآن دے ہاؤں دیان ہور کر آئین این یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے قرآن نال تعلق ہو بیتا ہے قرآن نال تعلق نکلے نہیں بولنے دوسری دوسری نہیں بولنا اور نکلے آئے جو پارلیمنٹ چور بھائی باہت ڈاکو بیٹھے اور شباہ شریف کہنے سی سرداری این چور ہے میں انہوں گزیٹہ کا انہوں گزیٹہ نا تو میرا پیو بھی کوئی نہیں تو نال بٹھا ہی بیٹھے سارے کٹھے بیٹھے ان ایک بھی بیل پاس کیتے سارے مسئلہ دا حال ہو سکتا اللہ دیکھتا کوئی مشکل مسئلہ کوئی نہیں توڑے بول کتا سارے حال کرنتے ہیں او تا اے سائرہ بانو ہے قومی سمبلی دی ممبر او خودا کے ایک وزیر خودا دا واسطہ جے بندے مارنے انہوں کا ساڑھی کوشش دہی ہے کہ بار جاؤ پرے جناب ڈھیٹھ نے مر دے نہیں میں کیا ہو کنجر اور میری کال سول اسی نہیں مار سکتے تو اسی بھاوے جنہی میں گئی کرنی ہے کار لاؤ اسی پھر بھی کھان دے رہا مانگے آپ پھر بھی سرکار دے گیت کھان دے رہا مانگے سرکار دیا میں فلا جناب اللہ چلان دے رہا مانگے کیوں ساڑھے نبی فرمائی اللہ مصطفہ نو دندے مصطفہ اپنے غلامانو دندے اور سانو کھانا لے تسی نہیں سانو کھانا لے کالوی زہرہ دا بابا سی آج بھی زہرہ دا بابا سانو کھانا لگتا ہے سانو کھانا لگتا ہے جیڑا رسول اللہ دے دین بھی گا لگتا ہے کمال ہو گئی نواز شریف کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے زرداری کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے اور جو غریب کی بیٹی روڈ پر بھیگ مانگ رہی ہے یہ کسی کی بیٹی نہیں جو بھیگ مانگنے گئی اور ظالموں نے بھیگ دینے کی بجا اس کی عزت کا سودہ کیا بتائیں میں اس بیٹی اس بہن کی عزت کہاں تلاش کروں اس کا مجرم کون ہے جس کی شادی کرنے کے عمر تھی پر روڈ پر بھیگ مانگتی رہی جس کے بچے پیدا کرنے کے عمر تھی پر روڈ پر کھڑی کھڑی جس کے بالوں میں سفیدی آگئی چاندی آگئی بتائیں کون مجرم ہے چتر سال سے حکومت ہم نے کی ہے تو آئے ہمارا گریبان حاضر ہے مجھے اتنا بتا دیں آپ کی مسجد کا مولوی دو سو روپیا کھا جائے آپ کی مسجد کا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں پڑھنی ہے تسی دو سو کھا گیا مزیدہ کمال ہو گئی دو جڑا مولوی دو سو کھا جائے قوم دی غیرت جاگ جاندی وہ جڑا کدھی بھی بوٹا مسجد نہیں آیا بوٹا ہی آجندہ ہے کٹھو چالے ملو نگا لیتھو دو سو مسیدہ کھا گیا ہیں بڑی گلے بوٹے دو سو مسیدہ کھا گیا تیری غیرت جاگ گئی تیجنہ ملک کھا دے اس واسدے بوٹا ہوں دے ہیں لیاوے دو چار جنابہ کرسیاں رکھو کرسیاں کیوں رو جتیاں رکھو قانون برابہ رکھو ملوی نو مسیدہ کھا دے ہیں تیجنہ ملک کھا دے ہیں انہوں پینڈے جو کھا دے ہیں نہیں 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 غلط گال نہیں کر دو بول لو تو سینا میرے میں باس کر دینا ہونے بابا جی فیصلہ تو سکت بھئی جنہ ملوی دو سو کھا دے ہیں تیجنہ چودریہ ساری زندگی اے صدابار ایم پی اے صدابار ایمین نے کیے کی تاہینا صدابار نے دسوں میں نو قوم دی جناب بھلا اوہ علاقہ ترقی کر گیا فلاو بھائبود کر گیا اللہ بیکھو میں اپنے علاقے دنوں میں اندہ اگر میں جناب بھلا قوم ساڑھوں تے جناب آن دیئے کہ جناب اے اس بندے نو ووٹ دے ہو سب دو پہلا کم پندرہ دو سولہ یونین کونسلہ ہونے ایک ایم پی اے دلکیج کتنی پندرہ دو سولہ یونین کونسلہ او دو بیلکل ایسی کام ہونے سب دو پہلا جناب دوسری ہونے سولہ یونین کونسلہ ہر یونین کونسلہ کتنے ایتھے جناب بیوہ عورتیں ہیں اندیا نے ہر یونین کونسلہ ریسٹرڈ موجود ہے ہے کہ نہیں کتنے بچے یتیم نے کتنے بندے مزدور نے ہے کوئی اوکھا کام نہیں ٹھیک دوسری جناب انہیں بندے جناب غریب نے انہیں بندے امیر نے ہر یونین کونسلہ پتا ہے اتنے کچھے مکان نے اتنے پکے مکان پکے مکانہ لیں جناب زکاة فرد ہے انہیں کو لاؤ جوڑے کچھے مکان انہیں دیو بہت 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 انہیں ایک کام ہے جناب یہ نہیں کر دے اے تسیہ اندازہ کر لاؤ اے ایک کو میں جناب موبائل استعمال کر دا نا ایک میں اے میرے کلو گورنمنٹ ایک سال ستارہ ہزار رپیا ٹیکس لیں دی میں اگلے دن جناب ایک ایپ سی کلک کی تا اوہ ٹیکس سرٹیفیکیٹس یہ تھے وہ آیا میں کہا ہے کیوں میں تھا کدھی ٹیکس دیتا نہیں ہونا کہا جی سارہ سال جڑا سے دو دو چار چار روپے کٹھے کر لیں وہ ایک بندے کلو ایک سیمت ہو اسی ستارہ ہزار کٹھا کیتا ہے میں کہا شابش جے سارہ ہزار ایک بندے کل میرے کل دو سممہ نے میں کہا پندرہ کروڑ بندے تھے دو سممہ لینڈ تھے تری کروڑ بندے نے پھر ترینو سارہ زارہ زرف دھئیے نہیں بول دے کہ نہیں مر جانے نے پھر جاندے کی در کدھی سوچیں کیڑی چیز ہے جیتے تیسی ٹیکس نہیں دیں شاہ صاحب یہ آپ یہ آپ جو سیاسی باتیں کریں اس لیے تو ہم آتے نہیں تو نہ تینو اس تیری سے منت کی تھی تو تینشن نہیں ایک بھی بوٹ نہ دے تینشن نہیں امام حسین نالوی کنے بندے کھلو تے سار یزید نال سارا جہان کھلو گیا سی حسین بادشاہ کلے سار آج تک کسے میں جررت ہے کسے نے آکے ہوئے حسین آر گیا حق ہوندہ ہے بچے ہو جناب اللہ اسی ہاک دے نال کھلو تے ہیں اور ہاک دے نال ڈٹ کے کھلو تے ہیں کوئی تینشن نہیں غریب دی بیٹی ہوئے مسکین دی بیٹی ہوئے محتاج دی مزدور دی بیٹی ہوئے اسی یہ چاندنے آجی امیر دی بیٹی نو حق حاصل ہے اور جے غریب دی بیٹی نو حق حاصل ہوئے جی میں امیر دے بچے نو جناب اللہ ڈی سی اے سی بندہ حق ہے اے جے غریب دے بچے نو ٹی سی اے سی اے سی بی بندہ حق ہوئے اسی چاندنے آساڑے نبی جی میں فرمایا سی کہ کسے امیر نو کسے غریب تے اور کسے غریب نو امیر تے اتنا نو آلہ تے آلہ نو اتنا تے کالے نو گوھرے تے گوھرے نو کالے تے کسے نو کسے تے فوقیت نہیں فرمایا جیڑا کلمہ پڑھدا جائے گا میں مصطفیٰ سابنو برابر عزت عطا کردا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آشاء نمبردار دی بھی اوہی عزت ہے پینڈ دے کمیرے دی اوہی عزت موچی ہووے تے بھامیں درکھان ہووے تے بھامیں کمبار ہووے تے بھامیں لوہار ہوو ٹھیک ہے نا جو نمبردار دی عزت ہے اس کلمہ گو دی عزت لیکن میں معاشرے دیکھ دردناک پہلو تو انڈے سامنے رکھا لگا میں کبلا دو ادار پندھ رہج سرگوتا بیچ ایک جگہ تے گیا کچھ دن میں اس دیرے تے گزارے رمضان شریف زمین دیرے تے گزار اوہ تے نا دیرے تے ایک بندہ پٹھے پوندھے اور جانور بھی ہوئی چوندہ سی ٹھیک ہے تے اس تا گلاس اور سالہ نا لکھو لی اور چھابی الہی دا سن سیپریٹ سن اس بندے نو حق بھی نہیں سی کسی اور گلاسے پانی میں جس ونے اُتھے کچھ دن رہا بیکھیا میں کہا یار انہوں میں پوچھا بزرگ سی میں کہا تُسی کے مسلمان نہیں ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں میں کہے کلمہ سُنا انہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں کہا تُسی سرکار نو آخری نبی نہیں من دے انہوں نے کہا جی میں تا سرکار دو علاوہ کسے نو کچھ من دے ہی نہیں انہوں نے کہا میں نو آخری دے پہلے دے دا میں نو نہیں پتا میں تا سرکار دے علاوہ کسے نو کو جے مندہ ہی نہیں تے میں کیا میں چودری نو آقا میں چودری یہ کہوں نا کہا شاڑی تُس ہی رہے ہیں دے ویسے گلا میں آقا اللہ حالو لکت میں کہا چودری تیرے گھر تا روٹی کھانا ہی حرام ہے میں کہا تے نو پتا کوئی نہیں تُو چودری بنے آت تُو تا فیراؤن نو لوں بات تر ہے تُو تا نمرود نو لوں بات تر ہے تُو تا شداد تُو تا یزید ہے تُو تا ابن الفاق تے کہتے شاہ جی کی مطلب میں کہا کملی کہا میرے جس نبی تا میں کلمہ پڑے آئے سرکار تا جیس برتنے خود کھون دے سن تے غلامنوں سے کھون دے سن سرکار پہلے غلامنوں پیوان دے سن تے غلام جڑی جگہ تے مو لاؤکے پین دے سن نبیہ تا سلطان اسے جگہ تے مو لاؤکے پین دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اچھا میں فیلی شادی بچی دی شادی بیٹی سہبہ دی شادی چلو شادی دے والے نال بھی ایک دو گلہ کار کے دے پھر اجازت لینے نراض دے نہیں بیٹھے اللہ سلامت رکھی چھوٹا جہاں پیغام ہے تو آڑے واسطے اے پیغام تو سام کرنا ہے کہ لبیہک دا مقصد نہ سعاد ریزی نو امیر وزیر آدم بڑھانا دا ہے نہ جناب اللہ اے شاہ سامنو امینے بڑھانا دا ہے ساڑا کوئی مقصد ہے ساڑا یہی مقصد ہے کہ غریب رونہ دا حق ملے جس دن قرآن انہوں نے نافذ کر آجی شباہ شریف جناب اللہ قرآن دی حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد پاکستان میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا کس کے مطابق کس کے مطابق ساڑا ہی کوئی مطالب ہے قرآن دے مطابق پورے پاکستان دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور جناب اللہ سیشن کورٹ اور جوڈیشنل مجسٹریٹ سب سارا عدالتی نظام قرآن دے مطابق کر دیں نہ بیقلے نہ کسی کوئی ووٹ منگن جانگے نہ کسی جگہ دے جانگے شباہ شریف جتے پیر رکھے گا اپنی پگڑیاں اتار کے پیرہ تلے نہ بھی جاوئی سالو مصطفیٰ دا نو کرنا اگرہ مصطفیٰ دا غلامنا ساڑی دشمنی بھی اسلام واسطہ ہے ساڑی دوستی بھی اسلام واسطہ ہے اسی اگر کسی دے گریبان پکڑ دیا تو اسلام دی وجہ اگر اسی کسی دے دوستی کر دیا بولو تسجدہ اسلام دی وجہ اسٹیبلشمنٹ دے بندے نے سانو کی پتا اسٹیبلشمنٹ کی بلا ہوں سانو تے ہی پتا نہیں لگیا سانو تے جناب پڑا ہون بہا تے پتا لگیا سی او اے ایس انو کہنے نے اسٹیبلشمنٹ پہلا تے سانو اے بلا نہیں سی پتا بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی کی بلا سیاستے سے آگیا سی او اے ایس یہ دا مخفف تسجی آپ ہی پتا کر لے نا بھئی یہ دا کی مطلب ورنہ جناب اللہ بڑی ساخت گالوں دیجئے اسٹیبلشمنٹ نہ لے میں کہا ناس انو لے کے ہونے لے اسی انو دے گال منہ نہ لے اسی دا فکر زہرہ دے باپے دے گال منہ دیا باقی زہنو اور کی زیدہ بس ساڈہ ہی کوئی مقصد اے وے کو نا اے تھٹھے ویچ مسجد دی جناب اللہ بے حرمتی کی تی تیل بے کالے آگئے انہوں نے کہا جناب پھرچہ دیو اے ملتانے جو قرآن جلائے وہ فضول چشتی نہیں فضول چشتی فضول چشتی اے جناب اللہ اس دے گرن دے سن انہوں نے کم بے کھو قرآن سن اگر اے تھے بھی انہوں نے کوئی ہوئے نا قرآن محل بڑائی کھلو تے وہ ہر جگہ تے بڑھان دے عالمی قرآن محل انہوں نے نظر رکھنی انہوں نے اے ہی کم ہے اے کمینے بظاہر چندہ منگ دے تے لیکن ساڑھ دے قرآن پاک نو تے کھووج نہیں پاندے بلکہ قرآن جلا دے انہوں نے تے دوسرے نظر رکھنی فضول چشتی دے جڑے چمچے اے تسی مریدہ نو سمجھانا جا تے اپنا اے لازمی کم کرنا تسا تے او جناب ختم نبوت دے مسئلہ آیا ایک عورت نے فیصلہ بعد اچھ جناب سرکار دی ختم نبوت دے حملہ کی تے لبائک علیہ گیا ہے گجرات اچھ مسئلہ ہویا تے لبائک علیہ ہے حافظہ بعد اچھ مسئلہ ہویا تے لبائک علیہ ہے ہر جگہ جتے بھی کوئی کام ہوندہ ہے لبائک علیہ ہورتا امریکہ بے چھوی برطانیہ بے چھوی اور یورپ دے اندر بھی انڈیئے دے اندر بھی جناب اللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ارمدی کرن دو ہزار بار پہلے سوچ دے اے انہی کام یا بھی اور دھوڑی کام یا بھی گورنمنٹ خود گورنمنٹ آف پاکستان جناب اللہ چیز پیچھے انہیں جو قانون بنائے سو بنائے ہورے نوہ کوئی قانون جناب پاس کرن دو پہلے ہزار بار سوچ دیں کہ اے بیکھو نا جناب کوئی گھڑ بڑتا نہیں کیوں انہیں کافی روڈنڈے لے گئے آ جانگے اے شرف اور شرف کی اے بیکھو نا پیچھے قائد مہدرم سعج عسین ریزوی صاحب فرمایا پیٹرول سستہ ایک دن تساہر دال کی تھی پنج روپے انہیں سستہ کی تھی پھر تسیلے پہ پھر انہیں تری روپے مہنگہ کر دیتا ہونہوں نے پھر آ گیا بھئی سستہ کرو ورنہ سی آ رہے ہیں اسلام آباد گیارانو آ رہے ہیں اسلام آباد انہیں کہا اے گیارویں یا لے دن آ دیتی اتھے آ رہے ہیں نہیں تھی پہلے پہلے دوسی انہیں نے یک دم چودہ ارب ڈالر نکل آئے ہیں فلیفینری لگ رہی ہے دیو آسیم آئے ہی تصدق مصدق ملک بس جی ہی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں کہا چھ مہینے پہلے کدھر کے آسین دوں ہونے جناب ادھر اعلان ہوئے دوزرہ ہو یوتھ قوم یوتھ ایک ہو جی الیکشن روک رہے ہیں میں کہا ہی روکے ہیں الیکشن تھے وہ روکے ہیں جناب سی او اے ایس انہوں ہی پتا کدھو ہونے نہیں باقی تھے کسے انہوں پتا نہیں ہے کسے انہوں پتا نہیں بول دے بے دوسرے اے وہ جناب اللہ برحال دوک چار کرنا تو اٹھنال کرنے ہیں نراض نہیں ہونے تو محسوس بھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تلو سلامت رکھے بچے میں نو کہہ دے سن جناب اے سارے چکل ساڑے نال آگین اور ویخ لیا کنے توڑے نال نے اے وہ پتر جناب اے پاکستانی قوم ہے وکھان دے سجی نے مار دے خبی نے میں ایلیکشن لڑ چکیا تو میں اس قوم نو چنگی طرح جارنا کہ اے ووٹ کیویں دن دے نہیں تو جناب بیٹھنا ایک دی گھڑی ہے چاہے جھنڈا ہودے لانا ہے وہ اٹھو نو پاڑا ہے روٹی ہودے کل کھانی ہے تو جناب اللہ ہمایت ہو دی کرنی میں اس قوم نو چنگی طرح شاہ جارنا مارحال انشاءاللہ اے پہلی نو تسی ویکھو گے پیٹرول بھی انشاءاللہ سستا ہوئے گا سارے معاملات ٹھیک ہو جانگے تو بس تسی جناب اس دین دے سات دے ہو اسلام دے نال چلو آخری گال میں تنو شادی دے والے نال کیونکہ بیٹی صاحبہ دے شادی ہے تو اس دے والے نال تنو ایک خاص میسج پیغام دینا تو پھر جناب والا اجازت منگ دے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جناب صحابہ اکرام آئے رشتہ منگڑ واسطے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے شک تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو پھر جناب تسی ایک بیٹی دے باپ ہو تسی تین بیٹی دے شادی کی تھی ایک توڑے گھر باقی ہے تیار رسول اللہ میربانی فرماؤ سانو رشتہ دے کریم آقا علیہ السلام فرمایا بے شک بیٹی میری ہے پھر جناب اس بیٹی واسطے فیصلہ میرا رب کرے گا اور تھوڑا جن دوسروں بولنا ہے میرے نا اس بیٹی واسطے فیصلہ میرا رب کرے گا جو میرے رب نو فیصلہ منظور او توانو بھی منظور میں نو بھی منظور اور صحابہ اکرام نے عرض کی دی یا رسول اللہ ٹھیک ہے بے شک تسی ساڑے سردار ہو پھر اسی ہیں تا رشتہ دار پھر اسی جناب رشتہ لینا چاہنا ہے کوئی اپنے بھائی واسطے کوئی اپنے پتر واسطے کوئی اپنی ذات واسطے حالی جناب اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو اے جواب دیتا اللہ پاک نے فرمایا جی برایی جی رب بجلیر فرمایا اینج کر کہ جناب میرے مصطفیٰ اے سرکار دے غلامہ نے منگے رشتہ تو میرے آپ نے فیصلہ کیتا ہے کہ جناب مصطفیٰ جان رحمد یظیم بیٹی سیدہ طیبہ طاہر عالم حافظہ راکیہ زہرہ دی شادی اسی کسی ہور نہ نہیں کر دے بلکہ اسی شادی علی نہ کر دے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ حجل کریم دولہ بڑھے سیدہ ظہرہ پاک دولہن بڑھیا اللہ پاک نے سیدہ ظہرہ پاک دا پہلا نکاح جناب برا شجر توبہ دے تھلے جناب برا خود پڑھوایا تھے جناب آپ اندادہ کرو اے ویکو نا اے پنڈال سجے برات آنی اتھے بیٹی دے نکاح یہ اتھے ماں باپ دا گھار ہوندہ ہے بیٹی دے گھار ہوندہ ہے ہمیشہ دولہ اتھے ہوندہ ہے نکاح اس جگہ دے پڑھایا جاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی تھی گیارہ تے گیارہ شادیاں زمین تے ہوئی ہیں کیونکہ دولہ زمین تے ہیں سن اس وقت سرکار دے شادیاں زمین تے ہوئی ہیں تمام انبیاء دے شادیاں زمین تے ہوئی ہیں کیونکہ دولہ زمین تے ہیں سن اس وقت شادیاں زمین تے ہوئی ہیں ایک کوئی شادی آسمانہ دے ہوئی جناب سیدہ زہرہ پاک نے مولا لی دی چونکہ سیدہ زہرہ پاک نے نکاح اللہ نے شجرِ توبہ تھلے پڑھوا کے کائنات رو پیغام دیتا فرمایا زہرہ زمین تھی نہیں بیٹھے دوسران یار نہیں بیٹھے بولو دوسران جناب اللہ پاک نے کائنات رو پیغام دیتا میسج دیتا میسج کنوے کیتا فرمایا کہ زہرہ زمین تھی ہندی تھی نکاح زمین تھی ہندہ اللہ نے عرشہ دے نکاح پڑھوا کے کائنات رو پیغام دیتا فرمایا اے پنجتن پاک نہ کال زمین تھی سن نہ آج زمین تھی نہیں نہ قیامتہ فرمایا آدم تھی برد تو پہلے ہی ہے موجود سا علی پاک نے زہرہ پاک اللہ پاک نے آسمانہ دے نکاح پڑھوایا نکاح بہت بڑی عبادت ہے نکاح اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی تھی نہ ہے اللہ تعالی دی رضا تھی نہ ہے جناب اللہ تبارک و تعالی نکاح پڑھوا کے جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاں میرے مصطفیٰ نو کہہ دے مصطفیٰ نو مبارک بات دے جاں کے کہہ مصطفیٰ اللہ پاک پہاں فرما دا ہے کہ میں علی و زہرہ دے نکاح ارشد پڑھا دیتا ہے تو تُو ہر زمین تھی پڑھا دیتا ہے قریم آقا علیہ السلام فرمایا علی تیری شادی کرنی ہے اے دنال زہرہ پاک کیا جناب تے نو منظور ہے علی پاک چپ کر گیا یا رسول اللہ میں نو کوئی اعتراض سرکار نے اپنی بیٹی کلو خود پچھیا بیٹی کلو خود پچھیا اپنی بیٹی کلو خود پچھیا ایساڑی معاشرے پہ ریوان جی نے بیٹی کلو پچھنا سباہ نہیں نہیں میری بیٹی ہے میں نو پتا ہے جدو مصطفیٰ اپنی بیٹی کلو پچھ سکتے تو کیوں نہیں پچھتا نکاہ دو پہلے رشتہ کرن دو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا بیٹا زہرہ تیری شادی علی نل میں کرنا چاہی کیا خیال ہے تو شادی کرنا چاہی سیدہ زہرہ پاک نے ارزگیدی بابا جان میں نو کوئی اعتراض تھا نہیں پر علی ساڑہ قریبی ہے علی تے حالات تھا ایسے نہیں کہ وہ ایک بیوی افورڈ کر سکتے نہ او دیکل گھر ہے نہ او دیکل ذر ہے او دیکل تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نہ گھار بھی کوئی نہیں کوئی شاہ بھی کوئی نہیں تے بابا جان کتنا حق مہر ہے حق مہر کتنا مقرر کرنا ہے ایسے پیو مقرر کرنا ہے او تے بیٹی رسول اللہ دی بیٹی خود اپنے بابا کو پوچھ رہی نہیں بیٹھے دوسرے بابا کتنے حق مہرے چاہے فرمایا بیٹا اللہ پاک فرمایا جبریل تو جا نا میرے مصطفیانوار زہرق کوئی پچھے کنہ حق مہر لے emp علی حق مہر نہیں دے گا رب جلی حق مہر دے اللہ بابا اللہ نے دینے حق مہر فرمایا ہاں علی جگہ دے رب حق مہر دے گا رب دفیصل ہے رب نے تیرا نکاح علی نل کیتا ہے اور رب العالمین فرمانتا ہے بطول ہوں تو راضی جی میں ہوئے گی میرا آپ تینوں راضی کرنے گا سیدہ ظہرہ پاک عرض کی تھی بابا اگر میرا حق مہر رب میں نو آپ دے گا پھر میں منگڑ بستے تیار میں ویخ دیا میرا رب میں نو دین دا ہے کہ نہیں دین دا سیدہ ظہرہ پاک آکھے جناب میرے پاک نبی آکھے ظہرہ منگ سیدہ ظہرہ پاک نہ سونا نہ چاندی نہ ہیر جوہرہ نہ کپڑے کچھ بھی نہ منگیا بس اتنا حقی تھی پروردگار اگر میں ظہرہ حق مہر دین اے تبابی دی امت میں مستظہرہ حق مہر اجرہ یہ ظہرہ حق مہر امت مصطفیٰ ہوگی مصطفیٰ دے خانداننا المحبت نہ کریے اس خاندان دے مصطفیٰ دے خانداننا المحبت نہ کریے وہ بولو تو زہی مٹی دیاں کندہ مصطفیٰ دے خانداننا المحبت نہ کریے مصطفیٰ دے خانداننا المحبت نہ کریے ساڑی جھاٹ تکریر وہ کیے ہی ملسہ پاسک آٹھ بجے لوکہ دے پینڈایا چلے جاؤنا آٹھ بجے توڑا ناکی تاہر ساڑ آٹھ بجے جائیے چو اوہ کوئی گھارے جا ہے چو اوہ جیمدیل مر گئے حالیہ سی باہر نہیں ہوندے اوہ توجھ آئے اوہ کیوں نہیں باہر جاندے ہونکہ ڈراما لگے دادا پوتا کٹھے نانا دوتا کٹھے خفی بھدیجہ کٹھے خالہ اور بھانجہ کٹھے سارا خاندان سارا ٹبر رل کے ڈراما پیا بھیگ دا ہے ٹبر دب ٹبر ڈراما بھیگ سکتا ہے رل کے کٹھے سارا ٹبر نے رل کے کوئی درود پاک بھی پڑے پڑے ہاں کٹھے ہاں ساڑھے گھرہ میں جنا آخری گھر میں کر دا پیا جو دوسری مکان بنانے ہیں مکانہ واسطے جناب ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج دی جگہ رکھنا جی کار پورچ دی جگہ رکھنا جی ڈیننے کا آلو پہ فلانی شہ ہر چیز دی جگہ ساڑھے گھر میں چھوڑی عبادت واسطے کوئی جگہ ہے ساڑھے گھرے حالانکہ میرے نبی فرمایا فارض مسجد پڑھو سنتا گھر پڑھو کی اے ہی ہے اور بول دے نہیں مٹی دیا کندھا فارض پڑھو مسیطہ تے سنتا پڑھو گھرانچ ٹھیک تے جناب جدو سرکار گل کی دی صحابہ آرز کی دی یا رسول اللہ تُسا فرمایا ہے سنتا گھر پڑھو تے اسی انجن نہیں پڑھنی تُسی ساڑھے گھر تشریف لیا چلو ایک جگہ تُسی منتخب کرو اس جگہ تے پہلا پڑھو تُسی دو رکعات پہلا ہوتے تُسی دو رکعات پڑھو پھر اسے جگہ تے اسی میں میری بیٹی میری بہن میری بیوی تے جناب میری ماں تے میرا بھائی اسی اسے جگہ تے جناب پھر عبادت کرانگی ہر صحابی تے گھر سرکار تشریف لیا گیا ہر کسی دے گھر سرکار دو رکعات پڑھیاں ہر کسی نے اپنے گھر ویچ او جگہ مخصوص کی تھی جناب پھر اے جگہ ساڑھے ویچ گھر ویچ عبادت واسطے ہے تے دا سوہ مسلمان تُو بھی کدھی گھر ویچ جگہ رکھی اوہ کراڑ اپنا گھر بنا دے نے فلم آئی تے تُسی ویکھیا ہونا اوہ صبح صبح بنوے مورتی اوہ جناب مورتی دے گے مورتی مطلب بوت اوہ دے گے جھکے پہن کراڑ دے گھر ہندو دے گھر کافر دے گھر مورتی واسطے جگہ تے ہیں مسلمان دے گھر عبادت واسطے جگہ اور کسے نے اس پاسے توجہ ہی نہیں دلوائی گئے قرآن پاک جی بلکل صحیح کر لے قبلہ حریف فرمار قرآن واسطے بھی جگہ کوئی نہیں گھر ہے قرآن پاک رول دے پہ انہوں نے اکثر گر جان دے شہید انہوں نے اتھو جناب بلپ رکھے ہاتھ لے آ جائے گریا اتھو گریا اور بعض جیڑے پرانے بزرگ نے اتھو اتھو جالے رکھ دے نہ کسے دے ہاتھ جاوے نہ کوئی چکے نہ کوئی اوہ اچھا رکھو قرآن اچھ بیٹی جی شادی تے قرآن دے سائد قرآن لے آو جی قرآن لے آو انہیں سارے جان دے میک اپ کی تے وہاں یاد کی سمدھے انہیں کپڑے پائے اوہ پانچ ساتھ عورت آگے اوہ دے جناب بلپ رکھے چکے پانچ ساتھ عورت پیچھے چکے دس دس لکھ دے جناب بلپ رکھے جوڑا انہیں پائے تے قرآن دے سائد بے حیائی دے صورت قرآن دے تھلے جا رہی جیس دولنو پہلی رات اس دے دولے نے ویکھنا اسنو سارا جان موبائل دے مووی بڑھ رہی ہے جی اوہ جناب بلہ اوہ سپیشل فوٹو شوٹ اوہ کنجریاں جیڑے ڈرامے لے کریں اوہ تک کنجریاں نے جیڑی ساڑھے گارج کریں اے بی بی کی تو بڑھے اے کوڑیاں بھکیاں نے اصل کون لبے کون سنے تیرہ بندی آخرہ ہے کس اس بولوی نے کیوں بلائے ہی تقرید ہون دی ہی گا لون دی سدھی کال کار نا جیڑی تیرے اندر کھوڑے تو وہ بار کھوڑ سن دے پہ ہو پہلی گال تس آج دو بار ایس تقریر ہے جترے بندے بیٹھے ہونا اے تری چالی پنجاب بندہ بیٹھ مینال وعدہ کرو کہ آپ نے گھر وی صبح سب دو پہلے آپ نے گھر وی ایک جگہ منتخاب کرنی کہ آج دو بار اے جگہ ساڑھے گھر وی عبادتی جگہ ہے کر دیو وعدہ جیڑے بندے اپنے گھران دے مالے کو وہ بندے ہاتھ اٹھا کے مینال وعدہ کرو پہ ساڑھے گھر وی اج دو بات عبادت ویسے جگہ منتخاب ہوئے اے نہیں بیجیتھے دے لاکھے مسلح ڈار نہیں ایک جگہ مخصوص جگہ اُتھے آپ نے بی بی نو کہنے خبردار جس پہلے پلی تمہیں اس جگہ دے پیر نہیں رکھنے اے جگہ ہمیشہ بازتے پاک طیب طاہر صاف ستریوں میں اور بسا اوقات سال ویچ ایک دو راتائنج دیا آ جاندی صبح دے ٹیم بس تھی ہاتھ لے کارل دو اڑھائی وجہ بندے دے آکھ کھول جاندی نیندر نہیں ہوں دی بندے آدھائی وجہ ہائے میں نہیں طبیعت خرار اگر تیری دو اڑھائی وجہ تین وجہ آکھ کھول جاوے تھے پریشان نہیں ہونا کہ ہائے پتنی بلکہ راب پیا فرماندھا ہے اٹھا آنا آجتے آ وضو کر گیا آنا میرے کو اگر اڑھائی تین وجہ آکھ کھول جاوے تھے پھر موبائل انگل نہیں دیکھنی ٹی وی نہیں چلا لیا نہیں میں ہم نیندر نہیں سیا پھر میں ٹی وی بیک ہی رکھی مردہ نہیں اٹھا وضو کر جا وضو کر کے نماز دو سج دے چا دے دو سفے قرآن دے پڑے آنا اممہ آشا تو صدیقہ سرکار اممہ آشا تو صدیقہ فرمائے تو اٹھے گھر قرآن کوئی نہیں ہے کہ ہے فرمائے جاؤ قرآن پڑھو جیڑا قرآن دے زیارت کر دے ہیں انہیں سمجھے محمد عربی دی زیارت کی مصطفیٰ سیدہ زہرہ پاک نشادی ہو گئی نکاح ہو گیا مولا علی پاک جسول علی پاک نکاح ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب اے عدیث پاک بڑی سرنہ آلی جی ہاں جی جسولے برات سیدہ زہرہ پاک چھوڑن واسدے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اپنی بیٹی نو خود چل چھوڑن واسد علی پاک دے گھر تے آپ سرکار فرمائے دیں میں جب دیکھا جیبرایل علیہ السلام میکیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ادرائیل علیہ السلام سارے فرشتے نال میں جی کر کے مسکر آیا سیدہ زہرہ پاک ارض کی دی بابا جان میں گھر جا رہی ہے تو اسے مسکر آ رہے ہو سرکار فرمائے اے میری بیٹی زہرہ کلہ میں تیرے چھوڑن واسدے نہیں آیا تیرے برات ستر ہزار فرشتے نال شرم و حیاء دا پیکر سیدہ زہرہ پاک اسمت و طہارہ دا پیکر سیدہ زہرہ پاک اپنے بابا دی عزت کلہ تجھوڑو رب بیٹی نماز پڑھن والی قرآن پڑھن والی شرم و حیاء دی پیکر میں پڑھیا سنیاو لما کلوں کہ جناب فرمایا کہ جیوے نبی اپنی امتی دہا کہ دعا مغیر اللہ قبول کر دے پاک بیٹی اپنے پیو واسدے اپنے جناب پاک بیوی اپنے شوہر واسد ہے اور پاک مہن اپنے بھائی واسد ہے اور پاک ماں اپنے بیٹے واسد ہے اے عورت جناب پاک دعا چا مانگے اللہ نبی دی دعا رد نہیں کر دا ہی میں اللہ عورت دی دعا رد نہیں کر دا اور ایک حدیث پاک اور بھی سوڑا جناب اور جس ملے بیٹیاں دی شادی کی تی نا تی شادی کر رہا دے ٹائم پھر اے انہوں بلائی قاضی نو اے جناب لکھو جی چالی ہزار مینے دے خرچہ پجاہ ہزار فلانی ش بیٹی دی شادی پہ کر دا ہے یا کاروبار پہ کر دا ہے ملو صاحب تو نہیں پتا سیکیورٹی ہون دیا چال جان دی خج کی سیکیورٹی ہون دی ہے کوئی سیکیورٹی نہیں اپ پرانے باپے بیٹھے پوچھو انہوں کو لوں انہوں دے نکاح ناؤں میں ہی کوئی نہیں فیر انہوں نے نہیں اپنے جناب لکھ انہوں بیوین اچھڑ دیتا ہے بیٹی دی شادی کر دے وقت وہ دے سر دے ہاتھ رکھو اللہ نوحادر ناظر کر کے آکھ مولا اے جدو پیدا ہو اسی میں رویا نہیں سا پریشان نہیں سی ہویا میں انہوں پڑھایا بھی سا انہوں قرآن سمجھایا انہوں دین پڑھایا انہوں دنیا پڑھائی میری بیٹی قرآن پڑھنے والی نماز پڑھنے والی شرمو ہے آدھی پیک تیرے نبی دی شریعت ہے بیٹی دی شادی کرو شادی کردہ پیا آپ نے جگردہ ٹکڑا گھریچ رقصد کردہ پیا تیرے دین تک سر چھکاندہ پیا مولا اور تو جانت میری بیٹی جانے تیرے سپورد پیا کردہ بیٹی رب دے سپورد کردے خدا دی قسم رب آدھا ہے میں فرشتے بیج کے تیری بیٹی دی گھر دے حفاظت نہ کرا ہوں میں نو رب بھی نہ آکے نکاح نامے دے سپورد نہیں کرنی اپنے رب دے سپورد نہیں بیٹھے تسا میں حقیقت گل توڑی نہ کردہ پیا میں توڑا سجڑا میں توڑا دشمن نہیں اللہ دی قسم توڑی عزت میرے دل میں بہت زیاد ہے لیکن میں نہیں چاندہ کہ تسری اپنے معاملات خراب کرو کہ نبی دی بارگاہ پہ جاؤ سرکار تنو پہچانا نہ بلکہ بابا جی نبین الوفار پیار محبت تحظیم اتنی کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیرہ اور آخری جناب علاق آخری حدیث پاک جے آخری گل بیٹی دی تربیت ایسی کرو کہ جدو اگلے گھارے جاوے او دے نہ جاگے لڑے نہ جھگڑے نہ فساد نہ کرے بلکہ اپنے شوہر دیتا پہ دار پڑے خدمت گزار پڑے اپنے شوہر دینا محبت دینا اخلاق نال پیار نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں کہ جس ورے شوہر اپنے گھار آوے بیوی اپنے شوہر واسے دروازہ کھولے شوہر نو و دیکھ کے مسکراؤے جناب شوہر اپنی بیوی نو وےک کے مسکراؤے جیوے پیو ماں نو وےکیاں حج مبرور تا سواب ہندہ ہے ایوے میاں بیوی ایک دوسرے نو محبت دی نگاہ منال وے گھنجا اللہ دو واندے گناہ معاف فرما دیتا ہے ساڑے معاشرے میں بیوی چنگی بلی ٹھیک اسے پیکج لاکے چھے گھنٹے اپنے پیکیاں نال گا لکے سارا دن ایک ایک رپورٹ جب میں جیو نیوز لے نو وےن دے ہوں دن ایک ایک رپورٹ دے نہیں آج میرے سسرال اےٓ 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 بہنے تو ساری رپورٹ دے ہر خبر پہ نظر سارا دن کھائی رکھنا کھائی رکھنا کھائی شام نوں جوئی چوئی ساب رہاں موٹر سیکل دی کاار دی حاران دینا تھا سیئر دن پتے آکھا میں جوہنجود بچے آنا اب اوزلتی آؤ میں نے کچھ ہوگی بھوڑےں اگر بس زیادہ باجسر ہے تو میرے دل نے کچھ کچھ ہوتا ہے میرا کلجہ پھٹتا ہے میرا کچھ کر لیا میں مر چلی ہوں اگر بھی سارا دین تھے دکان تھے بارا ہون پتہ نہیں نکی ہوگی اگر چل ڈاکٹر کل لیا چل دا ڈاکٹر کل گئی اگر تینے تو کچھ نہیں اگر ڈاکٹر پارے گئے کس نے کل میں نے لیا ہے چل حکیم کو لیا چلتا حکیم صاحب انہوں نے کہا بی بی زیادہ کھا دیا تھے اس واسطے سارا دن بد ازمی ہوئی کھلو تھی میں دو سارا دن پانی دا ایک گھوٹو بھی نہیں پیتا انہوں نے کہا میں کھان دیکھا لگی کی پین دیکھا لگی کی انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے حکیم ہی فارق انہوں نے کہا میری جیدے ہمسائی ہے نا وہ فرانی جگہ دیکھ پیر کل تویز لیا آئی ہے اوپیر بڑا کرنی ہے لہو دے کل میں لے چل میں لگ دے میری ساس میرے دے کوچھ نہ کوچھ گیتی کی لگتی اوہ بھولوں اپنی بینا لے گے اوہ کالا جھنڈے دے نیلے دے پیلے جھنڈے دے کنہ میں چھوالیاں دے جناب ہتھا میں چھوالیاں دے کڑے ہاں جی دس ہنگوٹیاں پائیاں دے اے تھے تک داری دے کالے اکھیاں تو اینج لگ دے جی میں بھاول پور چیڑیاں گھر دا کوئی باندرہ بیٹھا ہوگا بولنوں تو بولنوں تو بولنوں تو اے کرنی آلی اے تیری ساس تے تیری جڑی نند نے اوہنا تیرے دے جادو پائیا تے نوں تو اینج سیکھاں پٹ دیاں نہیں تے تیرے ہتھا پیر بڑی سوڑ ہون دی تے جناب اللہ ہاتھ تیرے پیر سڑ دے رہندے اوہنا کہا اے بھیک ہے بابا جی تے تیرے پہنچیو بلکل اینج نی تو ٹھیک ہونے اوہنا کہے کمیں ٹھیک ہونے ایک کالا بکرا لگنا ہے ایک کالا کپڑا لگنا ہے تے جناب اللہ نال اولو جناب لیا اوہ میں کہاں مریں اولو دا حرام ہوندہ ہے انہاں کہاں میں کہاں حلال نہ حرام دی ساٹھا حرام شہنا لگو تغییز لے کے پیادن دے تے ایک قوم لگی تغییز اندے پیچھے اور عمران خان جو جناب اللہ بی بی دے بغیر اوہ میں کہاں مریں اوہ یہ جو مجھے کہے گی میں وہ ہی کروں گا وہ خود آدھا واسطہ ہی جادو کرانے لوگا پیر جادو گھر نہیں ہوندے نہیں بیٹھے دوسرا پیر جادو گھر مختصر گھر لے آئے میرے دوست اچھا مرد بھی تے مرد ہوئے نا لوسی نہ ہوئے نا اے عورتہ اس مرد بچے بانے بڑھانے ہیں جیس مردی نظر اوروں پر نظر اوروں پر نظر اپنی گھار آلی جیڑی من کو ہے اوہ انہیں چنگی نہیں لگنی باہر کھلو تا ہوئے گگو منڈی کھلو تا ہوئے دے کوئی عورت اور لنگے آو جی تانو برگر کھو کیوں تیری ماں لگ دی برگر کھوانے آو جی تانو کوکا کولا پلاؤں کیوں بھائی کیوں پوچھے کیوں تم ماما لگ دے کوکا کولا پلاؤں لوسی بندہ نا جاز نا ہوئے دے توڑی آواز توڑی آکھ انہی سخت ہوئے آواز انہی کرکت ہوئے سخت روب دار اس عورت انہوں پتہ لگنا چاہیے دے میں کسے بغیرہ تنال گال نہیں پی کر دی میں اس بچے نال گال پی کر دے جس تھی ماں زہرہ دھی کنیز ہی اور انہیں محمد مصطفیٰ دا نوکر پتر پیدا کی تا اور اے جڑے دس دس بچ پتر پیدا کر دے لنڈے دے او دن البہترے کو ایک حیادہ ججدہ بچ بچہ بیاد میرے جناب اللہ اٹھ نے میرے دس نے کی کر دے نے انہوں نے کہا جی ایک چوری کر دے دوسرا ڈکیٹی کر دے تیسرا تھانے میں بن دے چوتھا جیلک بن دے پنجمہ جناب اللہ اوہ تھے بھیگ منگ دے چھیں ماہ انہیں کیوں پیدا کی تنے جدو انہوں پران جو گا نہیں انہوں کھمان جو گا قرآن دا حکم رب حبلی من الصالحین اللہ منو اک کو پتر دے تے جڑا شابہ 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 اک کو ہی دے تے چاجدہ دے اک کو ہی دے حیادہ دے اک کو ہی دے تمیز اللہ دے اک کو ہی دے قرآن دا حافظ ہوگا عالم دینو اپنے پرائیاں دی عزت کرنا اے میرے بچے ہو میرے بزرگو اے زندگی دے کامیابی دے اصول نویج جی رہے جی رہے جی رہے غلطیاں نے او میں دنو وکھا دیتیاں نے داست دیتیاں نے اے نو کڑنا ہے زندگی ویچ انہوں نے ایڈ کرنا ہے زندگی ویچ اے جتنے بھی غلط چیز ہیں انہوں نے کڑ دے ہو اے جتنے اچھی ہیں چیز ہیں انہوں نے اپنے زندگی ایڈ کر لاؤ قدفلہ المؤمنون تُسے کامیاب ہو جاؤ گے کامیابی مصطفیٰ دی غلامی دنائے تحریک لبیگ دا فقط مقصد نہ کسی نو گرانا ہے نہ کسی نو اٹھانا ہے نہ سکت جناب بڑا چابیہ لے کھلونے میں نے انہوں نے آنکھ کیا سی مینج کر دیتا باجوانے میں نے ہٹایا باجوانے مجھے کہا آپ اسمبلیاں ڈیزول کر دو میں کہے مرے تیرا کل ہے تُو کا دیا نا یہ امریکہ نے مجھے ہٹایا پھر امریکہ دوسری میں نے بیٹھا مرے انہوں نے کہا میں دماغ کم کریا میں کہے تیرا دماغ مکیا کے پوڈر پی پی گئے جس کون دے پوڈری پوڈری جناب اللہ ہون اپنا نمائے نا نا وزیر آدم نہیں جی لیڈر تے اس کون دے کی بڑھے گا اللہ پاک نشہ حرام ہے اللہ پاک ہر کسے نشہ دوں محفوظ رکھے تے سیدہ ظہرہ پاک دی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی تے سیدہ ظہرہ پاک نے علی پاک دے گھر رہ کے بھی کھایا بکھ ہوئے سکھ ہوئے دکھ ہوئے جس گھرج ماں باپ بیج دے پھر بیٹیاں اس گھر بھی جو آوندیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں دکھ ہوئے سکھ ہوئے اس گھر ہے اللہ کرے ساڑھیاں بیٹیاں دیاں جناب اللہ گھرہ میں سکھیاں رہے اے بیٹی جس دی گھرج جان دی پہ اس گھرج امن ہوئے سکون ہوئے سلامتی ہوئے انشاءاللہ اللہ کرے آباد رہے تے جناب اور باقی جنہ دے پترہ لی شادیاں ہوئے تے تو سوی میرے بانی کرنی ملاد نہیں کرانا نہ کراؤ تے کم از کم کنجنیاں تا نہ مانگاؤ شراب تا نہ بھی لاؤ لوگ دین دا دین اسلام دا مزاق تا نہ رہا کی شادی آل دو بینا شادی نہیں ہوندی چاستا آئیں مزا تا آئیں کہ جناب اے جتنے کوارے بیٹھے ہو وعدہ کرو کہ ساڑھا نکاح مسجد جوئے اے تحریک شادی تے تو سوی شروع کرو اور اے مارکیاں تا کھاتا بند کرو بلکل اے ناکنموز جنا ناکنموز دا مسئلہ ہے تیرے ناکنو وڑ دیا کی کران جدو مصطفیٰ جانے رحمت فرمایا ہے کہ جناب شادی نکاح کہاں کرو مسجد میں کہاں کرو کچھ ہی بولو کہاں کرو نکاح کہاں کیا جائے گا کہاں بلکہ اے تھے بھی پرات جڑی آوے اے سپینڈے بھی جڑی پرات آوے تیرے نکاح مسجد پڑھا اے جناب بھلا بلکل شادی برات اکتے جناب بھلا دو سو بندیاں آنا دے پھر دو سو بندیاں تا کھانا بیٹی بھی دے ہو تیرے دو سو بندیاں نو کھانا بھی دے ہو تیرے دو سو بندیاں نو کھانا بھی دے ہو تیرے دو سو بندیاں نو کھانا بھی دے ہو تیرے دو سو بندیاں نو کھانا بھی دے ہو چار سو بندیاں نو کھانا بھی دے ہو دس پندرہ بندے وی بندے ہون تے نکاہ ہوئے مسجد ہے تے اس بیٹی نو جناب لیا کہ جناب اپنی امانت اپنے گھر لائے جاؤ اپنے گھر جا کے جناب کٹے کو وہ وچھے کو وہ اٹھ کو وہ جو کچھ پکا سکتے ہو پکاؤ تے اپنے امانہ نو کھباؤ تے بیٹی علیہ نو مافی عطا فرماو تے آئے چھوارا بھاجہ اے تو انو ایک نات سناندہ ہے تے اگر تو آڈا کوئی پروگرام ہوئے تے خدمت کرنے دا تے دی کوئی خدمت بھی کر دے نا اللہ پاک سلام آدھا